اللہم اسفر ایلہ محمد 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 اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستقیم سبحان اللہ سلطہ والسلام بدہیت والاکرام سبحان اللہ سارے حضرات مل کے باب عظی بلند سموات اللہ اللہ صلی اللہ محمد رضاہ محمد رضاہ محمد رضاہ محمد رضاہ محمد رضاہ محمد رضاہ ازلال زبال اور باکمال عبادت کو اپنی باردرہ میں قبول کریں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اس رب العالمین کا جس نے رحمان اور رحیم ہونے کی حسیت سے اپنے مالک یوم دین کا حق ادا کرتے ہوئے ہماری ایہ کا نعبدوں کی بندگی کو قبول کرتے ہوئے ہماری ایہ کا نستعین کی جستجو کو مانتے ہوئے اہدن السراط المستقیم سے ہمیں چلاتے ہوئے نجف سے سراط النزینہ پر ہمیں پھنچتے ہوئے کربلا میں انعمت علیہم کے دروازے پر پہنچتے ہوئے ہیں کرنے محدد اور ایس سفر میں ہمیں ہمیشہ کے لئے غیر الفغذوب سے مچا لیا اب ظاہرین کو ظالین سے کوئی خطرہ نہیں یہ سفر نہیں تھا یہ کشکی میں حج تھی کاش ظاہر زیارت کو سمجھیں یہ بندگی کا عروج ہے یہ عرش پہ بیٹھ کے فرش پہ چھانکنا ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ کربلا جنت ہے جنت کربلا کے محلے کا نام ہے چنہی روحیں قبر حسین پہ پہنچتی ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر ظاہر ہی وہ فضیلت پا لیتا ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے زیارت قبول ہے معرفت کے ساتھ صرف زیارت کے لیے جتنی حدیثیں آئیں ہیں میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ بھی دوں ان تمام حدیثوں میں جو تذکرہ ہے وہ ہر ظاہر کا نہیں ہے وہ عارف ظاہر کا ہے نو لاکھ نے بھی حسین ابن علی کو دیکھا تھا کوئی فائدہ نہیں ہوا جو قتل کر رہے تھے وہ چہرے کی زیارت کر رہے تھے اس زیارت سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہر نے چند لمحوں کے لیے دیکھا تھا لیکن معرفت کے ساتھ نہیں اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ تشنگی عرفان کی ہے پیاس عرفان کی ہے جو ظاہر زیارت کرنے کے لیے نہیں آتا ایک بڑا شہرہ آفاق سا نعرہ ہے جو ہر ایک مومر کی زبان سے میں نے تو اکثر سنا ہے آپ نے میں سنا ہوگا صاحب کربلا کیوں نہیں جاتے بھائی ابھی بولاوہ ہی نہیں ہے کھوکھلا ترین نعرہ ہے بلکل چھوٹے حقیدے کی پہچان آپ کیا ہیں کہ آپ کو حسین بلائے میں مجمع سے داد نہیں میں آپ کو عرفان حدیت کرنا چاہتا ہوں اگر حسین کے بلاوے کا انتظار کرنا ہے تو پھر حدید بننا پڑے گا کوئی حدید بنے تو تمہیں حسین بلائے گا کوئی حدید بنے تو تمہیں حسین بلائے گا ریت کا کام ہے مالک تک پہنچنا غنام کا کام ہے آقا کے تک پہنچنا سرب المسل مشہور ہے پیاسے کا کام ہے کومے کو ٹھوٹا صاحب بلاوہ آئے گا تو چلے جائیں گے بلاوہ گئے گے یہی کوفے والے انتظار کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن بلانے والوں کو جس نے بلائے وہ حبیب تھا یا تو حبیب بنو پھر حسین بلائے گا زیارت کے لئے پہلی خواہش پیدا کرو خواہش طلب بنے گی طلب جنون میں بدلے گی جنون اسباب پیدا کرے گا جس میں کربلا جانے کی خواہش نہیں پہلے کربلا جانے کی خواہش پیدا کیونکہ یہ عام سفر نہیں ہے کہ آپ نے پاسپورٹ پہ ویزا لیاور چلے گئے کربلا کی زیارت کا تعلق پیسے سے ہے ہی نہیں پہلے اپنے اندر خواہش کا ٹیپ چلاو میں ہمیشہ ممبر پہ کہا کرتا ہوں باتیں تلخ ہیں لیکن ہیں حقیقت اس چراغ کا کوئی فائدہ نہیں جو علم بے صرف منت کے لئے چلایا جائے وہ چراغ بھی کیا چلایا جو منت کے لئے چلایا وہ چادر بھی کیا چڑھائی جو خواہش کے لئے چڑھائی علم بے اتاری بھی تو اپنی خواہش کی منت ہی اتاری عشق کا ٹیپ جلا کے دیکھ پھر دیکھ عباس نظر کیسے آتا بنیادی ضرورت ہے معرفت کی حدیثوں میں بار بار حکم ہوا ہے معرفت ہی سن کرو ہمیں پہچانو جانو نا پہچانو معرفت ہوگی تو یہ خود بخود بلانے گا خواہش پیدا کرو خواہش جنون بنے گی ترہ پیدا ہوگی ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا سرکاری بلیول اصر سے ملاقات چاہتا ہوں عارف استاد کہنا لے گا کیسی ملاقات چاہتا ہے کہ تو ملنا چاہتا ہو موجود جو ہے تو ملتے کیوں نہیں وہ لے گا تیرے تڑپ ہے یا صرف ایک عارض ہوئی ہے کہا لے گا نہیں نہیں میں تڑپ رہا ہوں کہا لے گا اچھاں تڑپ رہا ہے جی تڑپ رہا ہوں فرماہی سے کمرے میں جا کے بند کرتا ہوں کمرے میں بند کرتا ہوں پورا دن پوری رات کمرے میں بند رکھا گیا ابھی شان کو جا کے عارف یقیقہ رہا کھولا نین بے ہوش بڑا تھا اس نے موں میں پانی کا چھینٹا پھارا آنکھیں کھولتے ہیں کہا پانی 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 اس نے کہا جتنی تلاش پانی کی کی اتنی امام کی کرتا ہے جتنی جستجوتے نے دل میں پانی کی تھی اتنی امام کی پیدا کرتا ہے امام کو ملنے کی عارض پیدا کر پھر امام سے گناہ کاتھ ہوگی صاحبان جو رستے سے آپ چلتے ہوئے لجف سے کربلا آئے ہیں لوگوں نے سبزہ کے شاہد یہ اربعین واقع ہے یہ بجی ہے یہ شروع ہوگئی تو پھر آپ نے کریں گے نہیں یہ قربطن الاللہ ہے میں بالکل عرفانی بھائیت سنانا چاہتا ہوں یہ قربطن الاللہ ہے آپ ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں میں دون اکم نماز فجر پڑھتا ہوں چار اکم نماز زہر پڑھتا ہوں دین اکم نماز مدر پڑھتا ہوں واجب قربطن الاللہ یہ نیت جو ہے یہ مستحبات میں سے نہیں واجبات میں سے دل میں جہرے تشریف فرما ہے نیت مستحب نہیں واجب یہ نہیں ہے کہ دل چاہے تو پڑھ لے نہیں واجب ہے نیت نیت سن کون رہا ہے اللہ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بہت اونچی آواز میں گھر والوں کو سنا نہیں اسے میں دھیمت ہے صرف مجھے سنا نیت وہ سن رہا ہے جو نیتوں سے ماہ کا فاتح میرے مالک جب میں نے بستر چھوڑا تو میری نیت تھی کہ میں نماز پڑھ لی ہے جب میں نے وضو کیا نیت تھی تو نماز کیلئے مساکیہ نیت تھی تو نماز کیلئے اور میں جب مسندے پہ کھڑا ہو گیا ہوں تو تو نے اب بھی کہا پھر نیت کرنے اس کا مکتب ہے کہ اس نیت میں خدا نمازی کی نیت جاننا چاہتا ہے میں نیت میں سے تمہیں کربلا کا سفر نکال کے دینے لگاؤں تمہاری نماز کی نیت میں سے تمہاری زیارت نکال لینا اب نمازی میں جو نیت کی تھی وہ سارے ہی ماشاءاللہ نمازی چہرے بیٹھے اور جو نہیں بھی پڑھتا پھر کربلا آکے تو وہ بھی نمازی ہو جاتا ہے نماز کی نیت کیا ہے مدون رکت نماز فجر واجب قربطن یہ دو رکت کیا ہے نماز کی رکتوں کی تعداد واجب کیا ہے اس کی شریکت زیادہ فجر کیا ہے نماز کا نام نیت اگلے تین لفظوں میں ہے قربطن اللہ یہ نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اللہ کی طرف قریب ہو جاؤں میں اللہ کی طرف قربطن اللہ نہیں قربطن اللہ نہیں قربطن اللہ قربط اور اللہ کے درمیان ایک لفظ ہے الہ الہ عربی زبان لکھتے رستے ہو میں اس رستے پہ جانا چاہتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب کرے میرا سوال ہے نمازیوں سے کہ وہ کونسا رستہ ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے جس نے نجف سے کرملا پیدل سفر کیا ہے اور جو اس رستے سے چل کے آئے وہ رستہ اٹھائے میں تمہاری نماز کی نیت میں سے زیارت نکال کے دے رہا ہوں قربطن اللہ اس رستے پہ لے کر جاؤں جو مجھے اللہ کے قریب کرے وہ کونسا رستہ ہے مجھے کوئی مفتی کوئی مفسد کوئی حافظ نے قرآن مجھے بتائے کہ خدا نے کہا ہو تو نماز پڑھ نکل یہ گھر سے مسجد کی جانب نکل یہ رستہ اللہ کی طرف آتا ہے خدا نے کہا تو میرے گھر پیت اللہ کی طرف آ میں تجھے اللہ کے قریب کر دوں گا میرے مالک تُوڑے مسجد میں آنے کے لیے قربطن اللہ نہیں کہا تُوڑے حج پہ آنے کے لیے قربطن اللہ نہیں کہا میرے مالک وہ کونسا رستہ ہے جو تیرے قریب کرے گا اب جس پہ لفظے قریب آجائے اسے کسی چیز پہ محدود ماننا پڑتا ہے با 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 تھوڑی منتق لیکن اس میں سے عرفان مثلا میں مجمع سے کہوں تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آجائے تو اس کا مطلب ممبر ایتھر ہے آپ اتھر بھی جائیں گے ایتھر آئیں گے جس کی جانب قریب ہوا جائے اسے ایک جگہ پہ ماننا پڑتا ہے اگر ہماری نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کو ایک جگہ پہ ماننا پڑے اگر وہ ایک جگہ پہ آجائے گا وہ محمود ہو جائے گا اگر ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو اسے کسی ایک جگہ پہ ماننا کہ وہ ادھر ہے اور ہم اتھر سے اتھر جا رہے ہیں اس رستے پہ اتھر جائیں گے اللہ کے قریب ہو جائیں گے اس کا مطلب اتھر ہے اتھر میں اور پیرا چھتا شہنشاہ فرماتا ہے اتھر ہو اتھر ہو اتھر نہ ہو اللہ ہوتا ہی نہیں تو پھر اتنے مدد سے نمازی نیت کر رہا ہے میں اللہ کی طرف قریب ہو رہا ہوں جا کہاں رہے ہو کس کی طرف قریب ہو رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قربت اللہ چاہیے کوئی ایسا قریبی چاہیے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں میں بارگاہ قرآن میں گیا میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ چڑھ کے کہا میں نے کہا اے علی کے خبوش شاکر مجھے کچھ اللہ کی قریبی چاہیے مجھے کوئی ایسا ہوتا تھا جو مجھے اللہ کے قریب کرے قرآن کی آواز آئی میرے دامن میں ایک نام ہے نام اس کا موسیٰ ہے لقب اس کا قریب اللہ ہے قریب اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے قرآن کرتا ہو جو اللہ سے گفتگو کرتا ہو اگر یہ اللہ سے باتیں کرتا تھا تو اللہ کے قریب بھی کیا ہوگا تو اس سے جا کے پوش کے اللہ کہاں رہتا ہے یہ تجھے اللہ کے قریب کہے گا میں بارگاہ موسیٰ پہ گیا میں نے کہا اے موسیٰ نبی میں نماز کے لئے مسلح پہ آیا تھا میں نے نیت کی ہے جاتا تھا وہ نلین اتوا دیا کرتا تھا لیکن وہ اللہ وہاں وجود میں نہیں آیا وہ اللہ وہاں پتن میں نہیں آیا وہ اللہ وہاں جسم میں نہیں آیا تو موسیٰ تو شکات کیسے کرتا تھا وہ کہتا ایک شجر تھا جس سے آواز آتی تھی وہ آواز توحید کی ہوتی تھی میں اپنا سوال کرتا تھا شجر سے آواز آتی تھی میں گفتگو کرتا تھا شجر جمال دیتا تھا شجر سے باتیں کرتا تھا گفتگو شجر سے ہوتی تھی جتنے مفشرین ہیں سب نے لکھا کہ وہ شجرہ مقدسہ تھا جس سے موسا گفتگو کرتا تھا لیکن کسی نے نہیں لکھا وہ شجر کس چیز کا تھا وہ درخت کس چیز کا تھا موقع کر کا تھا وہ پیری کا تھا وہ سیشن کا تھا آج ہمیں بتاؤ ہم اس شجر کو اپنے کھرونے لگائیں اس کے پتے اپنے بیماروں کو کھلائیں اس کا پانی اپنے مریشوں کو پلائیں وہ کونسا شجر حدیثی اللہ بولا تھا کسی نے نہیں بتایا وہ کونسا شجر تھا میں بھی یہی سمتھا شاید اس دور میں کچھ شجر ہوگا اور پھر اللہ نے عرض پہ اٹھا لیا ہوگا پہلی بار نظف آیا میں نے ملفاتی الجنال اٹھائی علی کی چھتی زیارت وہی زیارت میں جملہ آگیا السلام علی کا یا شجرہ تندا اے بولے والے شجر کجھ میں اے بولے والے شجر تجھ میں میرا سلام اس کا مطلب جس نے موسیٰ سے مختبو کی میں توحید نہیں جس کے چہرے پہ ہلکی سی حیرانی آئی ہاں نجب بھی بولے علی کے لحظے میں بولتا ساہی میں میرانس کا پھرتا ہو یا تور کا شجر ہو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کریم ہونے کے لئے گیا تھا لیکن کوہیدور پہ جا کر رکیا میں نے قرآن کے ساتھ لیا کے پوچھا کہ ایک قرآن نے گیا تھا موسیٰ کے پاس موسیٰ تو کوہیدور پہ کھلا ہے قرآن نے کہا پھر میں تجھے ایک نام دیتا ہوں اس کے دروازے پہ مریم کا بیتا ہے بطول کا بیتا ہے نام اس کا عیسیٰ ہے یہ چوتھے آسمان پہ رہتا ہے میں عیسیٰ کی بارگاہ میں گیا میں نے کہا کیا تو نے کبھی اللہ دیکھا ہے تو اللہ کے کتنا قریب رہتا ہے اس میں اس نے مجھے چوتھے آسمان پہ مٹھا دی ہے اور مٹھا گا فَنْتَظَرُوا اِنِّمَا اَكُمْ مِنَا الْمُنْتَظْرِينَ تو بھی انتظار کر میں بھی تھیرے ساتھ انتظار کر رہا ہے اس نے مجھے دباتا ہے انہوں نے کہا رہتا ہے میں نے کہا اچھا تو بتا تیرے قریب سے تو گزرا ہو اس نے کہا روزانہ جبریل گزرتا ہے اس نے گزرتا ہوا دیکھتا ہوں میں جبریل کے درمازے پہ گیا میں نے کہا اے جبریل ایمیر میں نے نماز کی نیت کر لی ہے میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے بتا اللہ کہاں رہتا ہے اس نے کہا میری حد مراج میں پتا چل نہیں گئی کہ اس نے مجھے صدرہ پہ روخ دیا تھا صدرہ پہ ملتحا پہ مرخ دیا تھا صدرہ سے آگے میں نہیں گیا اگر مرہ السوال ہے علماء سے خطبہ سے شیدوں سے کہ جبریل کو شب مراج محمد نے بتا دیا کہ یہ صدرہ پہ رکھتا ہے صدرہ سے آگے نہیں جاتا اب مجھے بتاؤ صدرہ تک جبریل کو وہی کار ہو جاتا تھا یا تو مجھے جبریل صدرہ سے آگے جاتا دکھاؤ یا تو خدا وہاں آتا دکھاؤ اگر خدا وہاں آکے وہی دیکھتا تھا پھر وہ تقیر میں آ جائے گا اور حرکت کا قانون ہے کہ جو چیز حرکت کرتی ہے وہ ایک جگہ خانی چھوڑتی ہے وہ متحرک نہیں ہے حرکت میں تو ہے ہی نہیں اس میں تو تقیرات ہے ہی نہیں چلیں یہ الہتا موضوع ہے اس پہ پھر کبھی بات ہو جائے گی اس نے کہا میں تو صدرہ پہ رک گیا تھا صدرہ سے آگے تو نہ گیا ہی نہیں میں نے کہا پھر اچھا کو جو بتا اس سے آگے بھی کبھی کوئی گیا ہے اسے کہا میں رک گیا تھا محمد نالیند بہن کے چلا گیا تھا مصطفیٰ نالیند بہن کے گیا میں بار کا ہی رسالت پہ گیا میں نے مدینے میں جا کے سعیدہ کیا میں نے کہا نیت کی تھی نماز کی کل پتر ان اللہ کی تمنہ تھی موسیٰ کے پاس گیا موسیٰ تورتے تھا عیسیٰ کے پاس گیا عیسیٰ چوتھے آسمان پہ گیا جبریل کے پاس گیا اسے میرا پہ کاب رہا تھا اے محمد مصطفیٰ اے حسنین کے نانا اے میرے سید و سردار اے میرے علی کی آقا و ماما تو اللہ کے قریب گیا ہے تو مجھے بتا اللہ کہاں رہتا ہے مصطفیٰ کی آوازیں میں قریب تو گیا تھا محبوب بھی مجھے کہتا ہے یاسیر بھی مجھے کہتا ہے نشمل بھی مجھے کہتا ہے تاہا بھی مجھے کہتا ہے ندشن بھی مجھے کہتا ہے کامل بھی مجھے کہتا ہے اکمل بھی مجھے کہتا ہے بانہ اس شکل بھی مجھے کہتا ہے رحمت اللہ علمین بھی مجھے کہتا ہے لیکن اس نے کعبہ کوشین کی منزل پر آنکے مجھے روب دیا تھا اور ترمیان میں ایک بردالت کا دیا تھا لیکن جب پردہ اٹھا تو ہاتھ علی کا آیا تھا اور دوسری علی کی آئی تھی جب کہا کہ ہاتھ علی کا آیا تھا میں نے کہا بس علی ہے قربت توحیر کناو بس علی ہے قربت اللہ کناو میں سیدہ نجف علی کی بارگاہ میں گیا میں نے کہا مولا منزل تمام ہو گئی سفر مکمل ہو گیا نوسہ کے پاس وہ چناب نہیں ملا عیسیٰ سے جو چناب نہیں ملا جب ہی سے جو چناب نہیں ملا میں محمد مصطفیٰ نے دے دیا تو تو ہید کی قربت کا نام ہے علی نے کہا بیٹسا میں تجھے بتاتا ہوں کہ قربت اللہ کیا ہے میں نجف پہ بیٹھا تھا علی نے میرا ہاتھ بگڑا مجھے کربنا چھوڑ گیا میں نے کہا آیا میں نے حسین کی سری پہ پہلی نظر دلائی حسین کی سری پہ لیکار رہا تھا من سارال حسین سکت ساراللہ جس نے حسین کی دیارتی حسین کی دیارتی حسین کی دیارتی حسین کی دیارتی یہ نجف شکربلا کا رستہ یہ نجف شکربلا کا رستہ یہ ہے قربت اللہ حسین ہی وہ الہی نمائندہ ہے جو ہمیں قدرت کے قریب کرتا ہے مکہ میں اس کا گھر ہے اس لیے اس نے صرف مستدی کو بلایا ہے خدا نے کہا صاحبہ استطاعت ہو تو کابی آنا غریب ہو نانا بگروز ہو نانا بیٹی پیانے والی ہے نانا کسی کے پیسے دینے ہیں نانا سب کچھ ادا کر چکا ہے پھر آجا امیر مکہ کی طرف چل پڑے غریب سہن گیا حسین کے کرم نے گڑائی لیا حسین نے کہا تو کلسہ لے کیا واپس حسین کرے چھتے امام کی روایت نہ ہوتی حدیث راکی نہ ہوتی صوبان سے نکل نہ کی ہوتی تہذیب الاخکام لکھی نہ ہوتی میں ممبر سے کبھی نہ پڑھتا صوبان نے پوچھا مولا کبر حسین کی زیارت کی فضیلت فرمائے ظاہر ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہے اللہ ایک لاکھ حج لکھتا ہے وہ پاؤں اٹھاتا ہے ایک لاکھ عمرہ لکھتا ہے صاحب کہتا ہے کہا کہاں حج کہاں حسین کی زیارت امام کے چہرے کے دیور بدل گئے فرمائے تیرے حج کی بات نہیں کر رہا ایک لاکھ وہ حج جو نانا محمد رکھیا تھا ایک لاکھ وہ عمرہ جو محمد نے کیا اللہ 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 لائر کا زیارت کے لئے تڑپ کے دوڑ کے آنا اسئولِ خدرت ہیں اسئول فقدرت ہیں کلو شایوں ڈیار جو وایلال آسل ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے بے شاک بے شاک بے شاک ہر چیز اپنے مرکز کی طرف کھیجی چلی گاتی ہے بے شاک 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 بے شاکو اب پتہ چلا کہ ظاہر کربلا کی موت ہے جس کے خمیر میں خاک شفا ہے جس کے جب انت میں خاک شفا ہے وہ کربلا ضرور آلے گا حسین اگلی علی کے مہمان چوتہ سو سال پہلے جسے تنہا سمجھ کے مانا گیا تھا آج لکھوں اس کے کبر کا رستہ پوچھتا ہے اے نجف سے کربلا پیتل چل کے آنے والوں تمہارے پاؤں کے چھانے ٹھیک ہو جائیں سجاد کی سکینہ کے ہاتھوں کے اثر تم پیتل چل کے لئے آئے تمہارے لئے رستے میں پانی کے انتظام پانی کے انتظام رہنے کے انتظام جس رستے سے علی کی بیٹنگیں گزری تھی پتھروں کی بارش شرابیوں کے مچ میں سجاد کے پاؤں چومنے کے فہانے اپنے موں سے سجاد کے پاؤں کے کانٹے نکالتا رو کے سکینہ کہتی تو پتھروں میں چلنے کے لائک تھا میرا بادشاہ حسین تمہاری زیارت قبول فرمائے اسی جنگل میں تنہا رہا تھا محمد کا بیٹا تم جس جگہ پہ بیٹھے ہو یہ خیام کہا کھا کھا ہے یہاں سے مقام صاحب الزمان ایک لمبا فاصلہ ہے زائر مقام صاحب الزمان میں جائے تو جاتا جاتا تھک جاتا ہے مقام صاحب الزمان شہرہ صدر کی امتہا ہے جاؤ جا کے علماء سے پھوچھو مقام صاحب الزمان کی فضیلت کیا ہے مقرد اب حسین گھوڑے کے زین سے گرے تو یہاں گرے تھے منصور پاروے کے نام کے ساتھ کیوں علماء کہتے ہیں کہ جب بھی عبدالی العاصر قربلا آتے ہیں تو اسی مقام پر بکھتے ہیں یہاں سے دو رقم نماز اپنے جت کی زیارت پڑھتے ہیں یہاں سے ننگے پاؤں ننگے سر حسین کی زدی کی طرف چلتے ہیں علماء عارفین کہتے ہیں بارما چلتا ہوا صالب بن وحب پہ لانت کرتا ہے اب مجھ پہ سوال کرو یہ صالب بن وحب کون ملاؤں تھا کربلا بیٹھو سخت نفس بڑھ نہیں سکتا اشارہ صرف کروں گا اگر پوری رات پہ یہاں سو خوش کرنے چلئے صالب بن وحب وہ ملاؤں تھے اب حسین گھوڑے کی زین سے گرے اس نے حسین کی زم سے ملاؤں تھا یہ اس حرام سے رکھو حسین کو چلایا اب جس بندل شہرہ سبرا بیکھی ہے وہ ناتنکہ جب اسے بتائے کوری کربلا بہت خرق شہرہ سبرا ہے جہاں مقام اکبر بھی ہے جہاں مقام اکبر بھی ہے اس شہر سے کیا گزرا تھا حسین گھوڑے کی زین سے گزرے کہ وہ ملاؤں تھے گرے وہاں تھے تفر یہاں لے قاتل یہاں لے کے آگے یہاں لاکے آگے علی کی بیٹی سے کہنے لگا اکبر کی لاش کے قریب سے گزرا شانہ اسے تکاون سی جاتا ہے فرات کا کمارا غازی کی لاش گری تھی یہ حسین کو لے کے جا رہا تھا اکبر کی لاش کے قریب سے گزرا اسبر کے مقام کے قریب سے گزرا بہن کے خیمے کے دروازے پھریا علی کی بیٹی نے جوہی خیمے کا پردہ اٹھایا حسین کی آوازیں زمین نیچی ہو جا یعنی بہن میرا قتل نہ دیکھے زمین نشیر میں گئی علی کی بیٹی نے کربلا کی مقتل کو دیکھا بہن کو بھائی مظر نہیں آیا زمین کو نشیر میں گئی ہو دیکھا گا لگے اچھا گرمو علی کا بیٹا ہے ہاں علی کی بیٹی ہو بہن کی بیٹی ہو زمین بہن کی 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 بہتا ہے زمین میں اتنا شروع کیا حسین کی آوازیں زمین نیچے ہو جا زمین ہوتے گرمو سے بتا میں پہن کی مانگو جا پھاری کی مانگو بہن کی بہن کی بہن کی بہتا ہے بہن کی بہتا ہے بہن کی بہن کی بہتا ہے حسین کی شادت بہن کی بہتا ہے اسم اللہ نے کہتا میں کربلا میں بہتا ہوں حسین کا اللہ کروں مجھے پوچھو حسین زبا حلق سے نہیں ہوا سلوبر واقعrat سلوبر سلوبر من اللہ میں بیٹھو آنکہ خوشکڑا کرنا اتنی زربے چلائیں تیرا زربے تیرا زربے تیرا زربے ماری ہے حسر قاتل نے حشین کی قرد آخری زرب پہ قاتل کر گیا خنچا زمین پہ بھیکا حشین کے قریب آتے کہتا ہے بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے تیری گردن سے لہوں کیوں نہیں آ رہا حشین کے لازے ساتھ قدم دور شاہ میں تجھ میں پڑا قتل ازان کر گا دیتا ہو شیمان ساتھ میں قدم پہ گیا حسین کے لازے لہے ہوسین کے لازے لانہ آخریز ہماری پہ گیا حسین کے لازے لانہ اللہ فاطمہ اللہ پور قید کے بیٹے کا قتل دیکھ تمہیں حسین کی شہادت سنائی لی جاتی ہے میں کربلا میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کتاب قدیس سات حصوں میں حسین کی ناز کو تقسیم کر دیا تم نے عباس کی قدیب اللہ سنی ہے میں کتابوں سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں حسین کی ناز کو سات حصوں کے سنی تک کوئی حسین کا امامہ لوٹ کے لے گیا کوئی حسین کی عباس لوٹ کے لے گیا کسی نے حسین کی قبال دار لی ایک ملون نے حسین کے کمربند میں ہاتھ رکھا لائے حیات کا میری ناز میں میری بیٹیوں نے آنا ہے میری ناز میں میری بہنوں نے آنا ہے ان میں سے ایک ملون ہو ہے جس میں ہر شبے جمع میرا بارمان نام لوٹ لانت کرتا ہے نام اس کتے کا جمال ملون تھا یہ ملون خود علاق کرتا ہے یا تردہ میں لاش آئے حسین کے قریب گیا حسین کے بطن پہ نہ امامہ تھا حسین کے بطن پہ نہ آباتی حسین کے بطن پہ نہ کباتی کیا تھا میں نے حسین کا پورا بطن دیکھا مجھے بطن پہ کوئی قیمتی چیزوں در زمائی میں جا رہا تھا میں نے آخری بار مرکے دیکھا مجھے حسین کے ہاتھ میں انگو کی لائی مکمینہ تو بکاتا ہے مجھے لاش موٹنے کی جلدی تھی میں نے خیالوں کو بھی موٹنا تھا میں چلتا ہوں آہا حسین کی لاش کے قریب آیا میں نے حسین کی موٹن پہ نہ چاہی خرید کی موٹن سخلی تل تھی مجھے انگو کی وطن مرکتی میں کہا ہوجہ جلدی تھی میں نے کودا کے تھا میں دور کے گیا میں کربرا کے جنر سے گھر بطن پہ gaan اس پتہ میں حسین کا آب کا فر آپ روچے 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 دوسرے پر جن کے ساتھ جلدی تھی موسیقی